اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بلکل نئی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن کے کیمے والے پکوڑے یہ بہت ہی ٹیسی بنتے ہیں چلیں آپ ان کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کچھ چیز مشنا ہو جائے كیمے والے پکوڑے بنانے کے لیے میں نے ایک ادرت آلو لیا آلو کو میں نے چین لیا چین کے اچھی طرح دولیا یہ کیونے بڑے سائیز کا آلو لیا اس کو معژ جعلی کریں گے اس سائیز سے معژر کرنا ل Wel teste میں بدالا نمبائی میں معڈ کرنا اس طرح سنان میںissimo کریں آلو کو میں نے قصر مژ EMT یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئے غرم بنگئے اب میںًا پانی نکالوں گے دباہ کے اچھی طرح نے چوڑ کے دباہ کے پانی نکال لی ideological sympath چھوٹا نہیں ہے یہ بڑے بڑے پیس کروانے ہیں اب میں اس کے اندر علو ڈالوں گی جس کا میں نے پانی نکال کے رکھا ہوا تھا یہ اڑ کر دیں گے اب اس کے اندر پیاس جائے گی میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی یہ اڑ کریں گے دو ادر سبز مرچیں کٹی ہوئی باریک یہ اڑ کریں گے سبز دنگی کے پتے جائیں گے 2 ڈیبل سپون اب اس کے اندر مسالے جائیں گے نمک ہافٹی سپون مرچوں جہاں اپنے ٹیز کے ساف سے آپ ڈال سکتے ہیں کٹی لال مرچ جائے گی 1 ڈیسپون مرچی بھی اپنے ساف سے آپ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو تیز پسند ہے اس ساف سے آپ ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر 1 ڈیسپون ہلڈی پاورڈر 1 ڈیسپون کالی مرچ پاورڈر 1 ڈیسپون چارڈ مسالہ اڈڈ کریں گے 1 ڈیسپون کٹا ہوا دھنیا 1 ڈیسپون پیس 1 ڈیسپون اب اس کے اندر جائے گا بیسن بیسن میں نے 5 ڈیسپون لیا ہے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈالیں گے اب اس کے اندر جائے گا چاول کا آٹا 2 ڈیسپون چاول کے آٹے سے بہت ہی مدیدار پاورڈے تیار ہوتے ہیں کرسپی بنتے ہیں اب ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں بیسن مجھے کام لگ رہا ہے بیسن اور ایڈ کریں گے 5 ڈیسپون اور ڈالا ہے میں نے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی 2 ڈیسپون زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا باز تھوڑا سا ڈالنا ہے اس طرح سے ورنہ بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور پکوڑے نہیں اچھے بنیں گے آپ کے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے 2 ڈیسپون میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا اچھی طرح مکس کر کے اس طرح سے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں بیٹر ہمارا جوڑ رہا ہے آپس میں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے بیٹر ہمارا جوڑا جوڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں پکوڑے بنانا شروع کرتی ہوں آئل کو میں نے چولے پر رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب کیمے والے پکوڑوں کو بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا ہاتھوں کو پانی ڈھائیں گے چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالیں گے زیادہ بڑے نہیں ڈالیں اس طرح سے اس طرح ڈالتے جائیں گے ہاتھ سے ڈالیں چمچ بگارہ کا استعمال نہ کریں ہاتھ سے اچھے بنیں گے پکوڑے پکوڑوں کو میڈیوں لوگ فلیم پر گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے پکوڑے ہمارے گولڈن ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ان کو پلٹ دیتے ہیں اسی طرح پلٹ پلٹ کے ان کو فرائی کر لیں گے کیمے والے پکوڑوں کو میں نے پانچ منٹ تک فرائی کر لیا پکوڑے ہمارے اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں مہت پیارا سا کر راگے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں یہ پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں باقی پکوڑے میں اسی طرح بنا لیتی ہوں ہاتھوں کو پانی لگا کے اس طرح سے پکوڑے ڈالیں چھوٹے چھوٹے پکوڑے چگن کے کیمے والے پکوڑے ہمارے ریڈی ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی ان کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں یہ آپ کو کیسے لگے آپ اسی طرح میری نئی نئی ریسپیز ٹرائی کرتے رہیں انجوائے کریں اور خوش رہیں